وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے زمان پارک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات گوونر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں متوقع ناکس کارکردگی پر وزیراعظم کی وزارتوں میں رد و بدل کا انکار وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی خاتون اول مشہ بیوی کی بھی لورہ آمد شاکت خانم ہاسپٹل کے دورہ کے بعد زمان پارک پہنچ گئی علاج نہیں کرواؤں گا نواز شریف کا صاف انکار شریف قاندان کی تیسرے روز بھی میاں صاحب کو منانے کے لیے منتیں مریم نواز شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ آسیب اور ساتھی مالج ڈاکٹر ادنات کی دو گھنٹے تک کوٹ لکفت جیل میں نواز شریف سے ملاقات علاج سے انکار کے بعد واپس روانہ، مجھ سے بار بار اسپتہ لے جانے کی بات نہ کریں علاج کے نام پر سیاست اور تزہیق برداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی ملاقاتیوں سے گفت گو میاں صاحب کی حال تشریف نہ کھو چکی انہوں نے کسی بھی ہاسپٹل میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے تین بار وزیراعظم رہنے والے کو طبی سولوتیں ملنی چاہیے جیلو کام سے گزارش ہے کہ وہ فوری جیل میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ یونٹ قائم کریں مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ٹوئیٹ نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ ڈاکٹ برکھرا مزاکراتی ٹیم کے اجراس میں نون لیگ کا تحفظات کا اصحار نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزیولوجس کی سہولت کا مطالبہ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بوٹ میں مرز کی تشخیص کرنے والا ڈاکٹر نہیں بشارت راجہ نے کہا بیرون ملت سے ڈاکٹر منگوانے کی بھی پیشکش کی علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولتیں دستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد محکمہ داخلہ کی پی آئی سی راولپنڈی اسپتال اور آلشفہ اسپتال میں علاج کرانے کی تجلیز نواز شریف کا کسی بھی اسپتال سے علاج کرانے سے انکار نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ لاغ برقرار مذاکراتی کمیٹی کے جلاس میں نون لیگ کا تحفظات کا اظہار نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزولوجس کی سہولت کا مطالبہ خاجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں مرض کی تشخیص کرنے والا ڈاکٹر نہیں بشارت راجہ نے کہا کہ بیرون ملت سے ڈاکٹر منگوانے کی بھی پیشکش کی ہے علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولیات دستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد میک میں داخلہ کی پی آئی سی راول فنڈی ہاسپٹل اور الشفا ہاسپٹل میں علاج کرانے کی تجویز نواز شریف کا کسی بھی ہاسپٹل سے علاج سے انکار پنجاب حکومت نے صرف لہور کی سولڈ ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں ڈال کر اپنے پیاروں کی جیبیں بھری اور ان کو پیسے بھی ڈالروں میں دینے ہیں شہر کی صفائی کے نام پر خزانے کی صفائی نون لیگ نے صفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبیں بھری رات و رات ترکی کی کمپنی بنا دی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہر کی صفائی ہوتی رہی بیاسترام اقبال کا عیوان میں خطاب اپوزیشن ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ملک احمد خان نے الزامات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کنگ ٹینڈر سے فیٹن کوڑا صاف کروایا لاہور کو کراچی سے زیادہ صاف سپرا بنایا خزانے سے کروڑوں خرچ کار کردگی پھر بھی صفر صاف پانی منصوبے میں ٹھیکہ داروں کی بھی لوٹ مار پانچ ٹھیکہ داروں کو ایک ارب اسی کروڑ روپے کی ادائیگی نیچی بلدیاؤزمہ کے خط نے سب بتا دیا پنچاب حکومت کا بڑا ادام اسپتالوں میں بھی پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ زیر تعمیر پانچ پناہ گاہوں میں ڈسپنسری کے قیام پر بھی غور وزیرالہ پنچاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اٹلاس عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں پناہ گاہوں کے قیام سے مریضوں کے اہل خانہ کو چھت کی سہولت ملے گی محنت کشوں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم تنخواہ سارے سولہ ہزار روپے مقرر کر دی محنت کشوں کو مزدور تحفظ کارٹ بھی دینے کا اعلان مزدور کارٹ پر بیس فیصد سستی اشیاں خورنوش خرید سکیں گے پاکستان کو پر امن بنانے کا میشن نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل ترامل سکیورٹی داروں کا کال ادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جماعت الدعوی سمیت دیگر تنظیموں کے ساتھ سے زائد کارکن گرفتار سولہ مدارس کا کنٹرول حکومت نے سنبھال لیا نوڈ ڈیسپنسٹری ابھی سرکاری تحویل میں نے لگئیں تمام اسلام ایک کال ادم تنظیموں کی جائدادوں کے لیے فوکل پرسنز اور ایڈمنیسٹر جاردار ڈیپٹی کمیشنر تاریخ محمود بخاری اور ایسی فضائل متصف فوکل پرسن مقرر پنجاب میں ایک سو اٹھانویں مدارس کو حکومت نے تحویل میں لے لیا کال ادم جماعتوں کی ایک سو پچاس ارب روپے سے زائد کی جائداتیں زبط کی گئیں 38 سکولز 6 کالوجز کو حکومت نے تحویل میں لیا 52 سرگرم کارکنان کو گرفتار کیا پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ریپورٹ تیار وزیراعظم عمران خان کو کل نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دی جائے گی بسند کی شادی کی سزا موت اسلامپورا میں بسند کی شادی کرنے پر نوجوان قتل زبیر نامی نوجوان نے دس روز قبل بسند کی شادی کی لڑکی کے والد نے سر میں گولی مار کر موت کی نیند سولا دیا ملزم فرار لاش میو اسپتار منتقل جات باغ سے اقواہ ہونے والے چار سالہ بچے محمد علی کے قتل کا معاملہ پولیس نے ملزم وقاس اور وکی کو گرفتار کر لیا ملزم نے پانچ لاکھ ٹوپے تاوان کے لیے بچے کو اقواہ کیا شناخت ہونے کے ڈر سے قتل کر دیا لاش تیرہ روز کے بعد کل جوہر سے ملی تھی ہم آئے ہم بہنے ہم بیٹیاں ہم آئے ہم بہنے ہم بیٹیاں تعلیم ہو سیاست ہو فن ہو عدب ہو یا پھر وقالت کا میدان عورت کا ہر روپ قدرت کا انمول توفہ عالمی دن پر خواتین کے خدمات کا اعتراف عزمت کو سلام مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا عزمت کو سلام کرنے کے لیے یہ دن مختص کیا گیا ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں اور اس دنیا کے رنگ ہم سے ہے شانہ بشانہ مردوں کے کام کر رہی ہیں ہماری مین فیملز ہیں مریم مفتار ہیں جیسے ملالا یوسف زائی ہیں یا عرفہ کریم ہیں تو یہ مین مین وہ نام ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا نام روشن خواتین اتنی امپاورڈ ہیں ہر دن ہم لوگوں کا ہونا چاہیے چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہو یا چاہے ہم باہر فیلڈ میں کام کر رہے ہوں ہم کام ہی کرتے رہتے ہیں خواتین کے عالمی دن پر شہر بھر میں ریلیاں اور تقاریب پریس کلاب کے باہر سیول سوسائٹی کی ریلی خواتین نے دھول کی تھاپ پر بھنگنے ڈالے شرقہ کا خواتین کے پوک کے لیے تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ جینڈر سٹیڈیز کے زیرے تمام ریلی سادزہ اور طالبات کی بھرپور شرکت یو ای ٹی میں بھی طالبات کی ریلی خواتین کو خراج تحصی یونیورسٹی آف ویٹنری این اینیمل سائنسز میں بھی خواتین کی ریلی لیڈی ویلنگٹن ہاسپیٹل میں لیڈی ڈاکٹرز کی واک خواتین کی عظمت کو سراہا کمیشنر آفیس میں خواتین کے عالمی دن پر تقریب ڈیپٹی کمیشنر قصور صاحبزادی وسیمہ عمر اے سی جی لاہور انم زید کی شرکت ہر پاکستانی خاتون باز صلاحیت اور باز شعور ہے وسیمہ عمر کا خطاب نشات ہوتیل میں بھی عارت معاشرے کا ہماگیر کردار کے انبان پر تقریب اداکارہ سانیہ سائی درپان کھوسٹ اور سرمت کھوسٹ نے پرفارم کیا وزیر برائے ترقی خواتین آشفہ ریاض نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈے کیئر سینٹرز کی تعداد کو بڑھائیں گے پنجاب سیف سیٹی آثورٹی میں ویمن ڈے پر کیک کٹا گیا پنجاب اسمبلی ایم پی آسٹل میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتا وزیر قانون بشارت راجہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور چوہدریز حیر الدین کی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں خواتین کو سہولیات فراہم کرنا پی ٹی آئی کا مشن ہے پنجاب بھر کے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ڈے کیئر سینٹر حائم کرنے کا اعنام جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا پی ٹی آئی خواتین کو سب سے زیادہ ملازمتیں دے کی ترقی آفتہ معاشروں میں خواتین مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جلد پاکستان میں بھی خواتین کے پی ایس سیل کے مقابلے ہوں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے پتا ہوں لوڈ شیڈنگ نہ اضافی بل کی پریشانی جدید میٹر لگاؤ بجلی خود بنااؤ نیٹ میٹرنگ منصوبے میں بڑی پیش رہ تین سو ایک سٹ بجلی سارفین کو بجلی پیدا کرنے کا لائسنس جاری سولر پار سسٹم کے زریعے آٹھ ہزار کلو وارٹ بجلی کی پیداوار شروع ساریفار اضافی بجلی لیسکو کو فروخت کر سکیں گے مہنگائی کے سونامی نے سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا ٹیماتر کے بعد سبز مرچ کی قیمت کو بھی آگ لگ گئی سبز مرچ دو سو روپے کلو ہوگل ٹیماتر کا بھی سستہ ہونے سے انکار ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس روپے کلو پے پر قرار موسمی سبزیوں کے بھی منمانے ریٹ پرالر کی قیمت دیرے دیرے کم ہونے لگی مرگی کا گوئی دو سو پچاس روپے سے کم ہو کر دو سو تینتیس روپے پر ہو گیا فیضائی حدود کی بندش جہازوں کی کمی علامہ اقبال ائرپورٹ پر چھتیس پرواز متاثر دس روز بعد بھی پی آئیے کا فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا لاہور سے صرف پچاس پروازیں آپریشنل اب تک تیس ازار مسافر متاثر فیضائی حدود کی بندش کا بہانہ پرائیوٹ ائرلائنز ٹکٹ کے اضافی نرخ وصول کرنے لگی حکومت کا مہنگا حج پیکٹ چیلنز سستہ حج ممکن پرائیوٹ ٹورز آپریٹرز کی سستہ حج کروانے کی بڑی پیشکرش چار لاکھ چھتر ہزار کی بجائے ساڑھے تین لاکھ روپے میں حج کروا سکتے ہیں نیجی ٹور آپریٹرز کی ہائی کوٹ میں درخواست عدالت ہمیں کوٹا فراہم کرنے کا حکم چاری کرے اس تدہ ہائی کوٹ نے فوڈ آثورٹی کو چھاپوں کی فوٹیج کی تشہیر سے روک دیا فوڈ پوائنٹ سے لیے گئے سیمپلز کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت پکڑا گیا ناکس تیل دریا یا نہر میں نہ ڈالا جائے گندے پانی سے سبزیوں کی پیداوار کو روکا جائے سرکاری پانی جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے چیک کریں ہائی کوٹ میں اشخ و رنوش سے مطلق درخواست پر سمات ادالت کا ڈی جی فوڈ آثورٹی کو حکم مہکمہ انٹی کرپشن کو پی ایچ اے میں بھی کرپشن نظر آگئی کس افسر نے کتنی کرپشن کی سابق افسران کے خلاف تحقیقات کے لیے ریکار طلب ڈیریکٹر فیننس کا دو روز میں تفصیلات فراہم کرنے کا ایلٹی میٹر مرتش زندگی گزارنے والے کتنا ٹیکس دیتے ہیں اساسے کتنے ہیں ایف بی آر نے امیرزادوں کے گرد شکنجا کس دیا لاہور کی پیلسٹ شخصیات کی فیرس تیار لائف سٹائل اور گوشواروں کا موازنہ کیا جائے گا اداگیوں کا معاملہ پنجاب ایڈوکیشن کمیشن نے امتحانی عملگی حاضری کا آن لائن ریکارڈ مانگ لیا تمام ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹیز سربراہان کو مراسلہ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں سے چیرمن ایچ ای سی تارک بنوری کی ملاقات پنجاب کی جامعات کے مسائل اور میار تعلیم میں بہتری لانے پر تبادلہ خیال شہری کا فلوٹ منسوخی سے متعلقے دی جی لڈی اے آمن امران کو دس ہزار روپے جرمانہ جواب جمانہ کروانے پر عدالت دی جی لڈی اے پر برہم ہائی کورٹ کا انیس اپریل کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کا ہوگی قومی ٹیم نے بھی تبدیلی شواب ملے قومی ونڈے ٹیم کے کپتان مقرر سرفراز احمد ڈروپ آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان امر اکمل یاسر شاہ اور جنیت خان کی واپسی محمد حفیظ اور حسین تلت کو بھی آرام دینے کا فیصلہ ٹیمین ڈے پر خواتین پولیس اہلکاروں کی فریس کلپ سے پنجاب اسمبلی تکرینی ایس پیگ بال ٹاؤن شازیہ سرور کی بھی شرکت لیڈی ٹرافک وارڈنز کی بھی حوصلہ افضائی پلا گجر سنگھ نے تقریب بہتر کار کردگی پر انعامات تقسیم سی ٹیو لیاکت علی ملک کا کہنا ہے کہ مرد کی کامیابی عورت کی تازیم میں ہے خواتین مردوں کے مقابلے میں بہترین فرائض سر انجام دے رہی ہیں خواتین کے عالم دن پر لیڈیس پارک میں رنگا رنگ تقریب پنکاروں نے لوگ گیتوں پر پرفارم کیا تقریب کو چار چاند لگا دیئے حاضرین پنجابی گیتوں پر خوب لطف اندوس ہوئے موسیقی موسیقی